لوگ تو کہتے ہیں مدینہ کے ساتھ پیار نہیں کرتے مجھے تو مدینہ کی خاک ساتھ خاک کے ساتھ کی کیا مجھے آپ نے گھر لے دیا ہے کیا کیا ہے مجھے آپ نے گاڑی دیا ہے بات کیوں کرتے ہو کس دن تم نے میرا آگر پتا کیا ہے کہ آپ کی طبیعت کا کیا آلات کس دن میرے بچوں کا آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے بچوں کا کیا آلات آپ کے مالی آلات کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں جناب کاری منظور صاحب کے پاس جو کہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان گلتیوں کا پتلہ ہے لاکھ گلتیاں کر کر بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرماتا ہے ایسا ہی واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا الحمدللہ اس وقت یہ بہت ہی اچھے انسان زندگی کے موڑ الحمدللہ اس وقت یہ زندگی کے بہت ہی اچھے مقام پر پہنچ چکے ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے ان کے کلام بھی سنیں گے اور گفتگو بھی کریں گے اسلام علیکم جی والکم اسلام ورحمت اللہ کر سب کیا حال چاہلے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کر سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ ایسا کون سا واقعہ تھا کون سی برائی تھی جس کی وجہ سے آپ پہلے آپ کے والدین بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے گاؤں والے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن آج آپ کا ایک مقام ہے آپ کو پوری دنیا جانتی ہے اصل میں ویجنب بات یہ ہے اللہ آپ کو تندرستی دے اللہ آپ کے پیج کو دن دگنی رات دگنی ترقی اطاف فرمائے آپ کا چینل کو آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں بھی کچھ نکچ بات چلو مل جائے زندگی کے معاملات جو آپ اکسا شیئر کیا جائیں تو سب سے پہلو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے زلت دے دے وَتُو عز و منتشا وَتو زل و منتشا آپ بھی اپنے مالت کا شکر اداف نہیں کر سکتے تو اس سیڈ پر آنا یعنی دین کے رستے پر آنا سب سے پہلے میرے اللہ کی خاص مربانی ہے اس کے بعد میرے والدین کی دعائیں والدین نے میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کی کہ ہمارا بیٹا غلط رستے پر چل پڑے چل پڑا ہے لہٰذا دن رات میرے والدین میرے لیے دعا کرتے آج میرے والدین کی دعائیں میرے کام آ رہی ہیں میرے والدین تو دنیا میں نہیں رہے آج جب مجھے ضرورت ہے میرے والدین میرے پاس نہیں جب ان کی خدمت کرنے کا موقع تھا تب مجھے ہوش بھی نہیں تھا دنیا کا لالہ چا دنیا کی ہی رست اس دولت کے لیے میں نے اپنے والدین کی جو خدمت کرنی تھی وہ زیادہ وقت ضائع کر دی آج میرے والدین دنیا میں نہیں رہے جن کے والدین دنیا میں ہیں ان سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرح جب مجھے دین کی سمجھ آئی میرے والدین میرے پاس نہیں بس ایک رات ہی میرے لیے اللہ نے وہ ایسی رات بنا دی کہ پوری زندگی میں مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے میں کہتا ہوں میری عمر تئیس سال ہے وہ کہتے ہیں آپ تو اتنے بڑے ہیں چالیس پچاس سال کے لگتے ہیں تو آپ کی عمر تئیس سال کیوں ہے میں نے کہا باقی ساری بیکار گئی باقی سب ضائع گئی جب سے سمجھ آئی وہی تئیس سال میرے مالک نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا جڑا والا میں چالی موڑ پر ہم آکر روکے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میاں صاحب فرماتے ہیں پشلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ منگن والیاں کارن کھلا رحمت دا دروازہ بس میرے لئے تو وہ رحمت کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھول دیا گیا میری ہدایت کا ایک ذریعہ بن گیا جڑا والا چالی موڑ پر ہم رکے ہوئے تھے وہاں پر میرے کانوں میں ایک آواز آئی مولانا منظور آمن صاحبیں کجرن والے کرین والے اللہ ان کو اندرستی عطا فرمائے وہ شیر پر رہے تھے کہ لکڑ منڈیوے چائنے غلام تیرے دشمنہ دے موچھے پانوالے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی آپ اس طرح کریں مولی صاحب کی تقریر سنتے تو میرے ساتھیوں نے کہا ہمارا مولوی کا جوڑ نہیں ہے لہٰذا گھر چلتے میں نے کبھی نہیں میں جاؤں گا جا کر کے مولانا صاحب کی تقریر سنی جتنی بھی مولانا صاحب کی وہ کیسٹیں سینہ وہ ٹیڈی کی کیسٹیں آٹھ رپیہ کے اس وقت غالباً وہ کیسٹ نہیں ساری خرید نہیں گاڑی میں آتے وقت بھی چلاتا رہا گھر میں بھی سنتا رہا گھر میں بھی ٹیپ ریکارڈ تھا ان کیسٹوں میں سے ایک کیسٹ آگئی کاری محمد یقوب فیصل آبادی کی فکر آخرت کھنڈا مور کے ریکارڈی وہ تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہو بعد جو ہی وہ کیسٹ کی آواز میرے کانوں میں پڑھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ حکم ہمیں کیا دے رہا ہے جب توبہ نہیں کی تھی دنیا داری میں پھنسا ہوا تھا دنیا کے عیش و عشرت میں دنیا کے مال اور دولت تو معلوم نہیں تھا یہ اہل سنت کون ہے بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے ہنسی کون ہے شیعہ کون ہے وہابی کون ہے یہ معلوم نہیں تھا جہاں پر بھی میلا لگا ہونا وہاں پر چلے جانا لکی رہنی سرکس لگی ہو نہیں وہاں پر چلے جانا جہاں پر محفل ملاد ہو نہیں وہاں پر چلے جانا جہاں پر جلسہ ہونا وہاں پر چلے جانا کسی جگہ پر رچ کتے کی لڑائی ہو نہیں وہاں پر چلے جانا ککڑوں کی لڑائی ہو نہیں کتوں کی لڑائی چلے جانا پتہ ہی نہیں تھا دین کے بارے میں بس اسی رات مجھے ایک خواب آیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے نمبردار ابھی وہ زندہ ہیں رہے مامند شیر صاحب خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اعلان مولی صاحب نے اعلان کیا کہ نمبردار مامند شیر صاحب فوت ہو گئے ہیں میں بھی دیکھنے کے لئے جا رہا ہوں کیا میں قریب پہنچا ہوں تھوڑے ہی فاصلہ ہے دس قدم کا تو لوگ استغفراللہ پڑھ کر واپس آ رہے ہیں استغفراللہ 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 میں نے پوچھا کیا بات ہے وہ کہنے لگے آگے دیکھیں آپ جب میں ان کی میت کے قریب گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں ان کے سینے پر اتنی بڑی بلا بیٹھی ہوئے ان کے چیرے کو لکمہ اس نے بلا نے بنایا ہوا ہے وہ جانور اس طرح کا ہے لوگ سیڑ پر کرتے ہیں کسی چیز سے لیکن وہ سیڑ پر ہوتی نہیں اس رات مجھے اتنا بخار ہوا ساری رات آنکھوں سے آسو جاری میری والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے کیا بات ہے آپ آج تک ابھی اتنا روئے نہیں جتنا آج رو رہے ہو حالانکہ میری عمر تو اس وقت تقریباً بیس پچیس سال بیس سال یا پچیس سال ہو میری والدہ نے مجھے سینے سے لگایا وہ کہنے لگی بیٹا ساتھ وہ بھی رونے لگے اللہ میری امی اور میرے اببو کو جنت الفردوس ستا فرمی میرے والد صاحب کو اس نے جگایا میری والدہ صاحبہ نہیں تھا پتہ کرو کسی ڈاکٹر کا پتہ کریں اس سے بخار بہت زیادہ تھی ہے تو ہمارے گاؤں میں استاد محترم ماسٹر یوسف صاحب تھے ان کو بلایا اللہ ان کو جنت الفردوس تا فرمی ہے وہ بھی آپ دنیا میں نہیں اس نے کہا بخ بخار ہے کچھ دعائی دی پینا ڈول وغیرہ اس طرح کے گولی دی وہ میں نے لے لی لیکن ساری رات مروتا تھا صبح ہوئی تو میرے ایک دوست نے کہا آپ ستیانے کیونے چلتے ہیں استاد محترم کے پاس چلتے ہیں مولانا عبداللہ مچتوی صاحب کے پاس وہ دم کریں گے کیوں گا آپ ڈر گئے ہیں میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں جبار روڑ پر نہیں تھا درتا کبھی جنگلوں میں رات کبھی ڈر نہیں آتا تھا لیکن اس رات مجھے اتنا خوف نظر آیا اتنا خوف نظر آیا کہ شاید مجھے زندگی میں وہ رات نہیں بھی میں نے استاد محترم کو حضرت مولانا عبداللہ مچتوی صاحب کو سارا ماجرہ سنا دیا کہ یہ کام کرتا رہا یہ کرتا رہا یہ کرتا تو استاد محترم کو میں نے وہ خواب بھی بتا دیا جو دیکھ خیر میں نے رات تو استاد کہنے لگے بیٹا اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے خواب کے ذریعے اگر آپ اسی طرح برائی کے رستے پر چلتے رہے تو آپ کی قبر میں اتنی اتنی بلائیں جو آپ کے اوپر مسلط کی ہیں آپ توبہ کریں لکھ دیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی وچ فل پیت پیڑیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈو لگیاں پس اس دن سے میں نے توبہ کر لی میرے ساتھ جو رہنے والے ساتھی تھے وہ ان کو پتا چلا بھی یہ تو جا نہیں تھا یہ تو ہم سے سلپ ہو گیا سسل گیا اب ہمارے پاس نہیں ہے ساتھ نہیں جائے تھے انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن کر جو چھوٹے موٹے کام تھے ادھر چوری چکاری کے وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو تو معاف کروا لیا لیکن ایف آئی آر انہوں نے میرے مجھ پر کرنا لیکن اللہ اگر وہ زندہ ہیں شیخ اجاز صاحب وہ شیشن جد تھے ان کے پاس میرے وہ پرچے گئے تو انہوں نے یا میری حالت کو دیکھا تو میں نے کہا جیسا میں نے تو معافی مانگ لی اللہ آج کے بعد میں کسی برائی کے قریب نہیں جائے اگر آپ کا دل تسلی دے رہا تو چھوٹے نہیں وگرنہ سزا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اختیار نہیں اس نے کہا یارہ وجہ کے بعد آپ کی سنائی ہوگی ساتھ مسجد سے کچھہریوں میں وہاں جا کر دو نفل پڑھے میرے مالک اگر میری توبہ آپ کو پسند ہے تو مجھے آپ معاف کریں یہاں سے ماری جان چھوٹے واپس آیا تو جیسا آپ کہنے لگے آپ کی زمانے کنفرم آج کے بعد سب پرچہ وہ ریڈر کو کہنے لگے پرچہ ختم کھ تو جیسا آپ کہنے لگے بیٹا اگر آپ توبہ پر پکے رہے تو اللہ آپ کو بڑا مقام دے گا بس آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں لوگ ہر مسلک والے ہر اہل سنت ہر بریلوی ہر دیو بندی مجھ سے پیار کیوں کرتے ہیں صرف دین کی نسبت کی بگرنا نہ کو بڑا عالم دین نہ کو بڑا شاعر نہ کو بڑا ناتخان ایک فقیر سے آدمی ہوگی وہ طالب علموں کو جو کلاس میں سب سے نلائک طالب علم تھا وہ میں یہ تو میرے توبہ کرنے کا ایک واقعہ ہے بشمار اس واقعے سے کڑیاں ملتی ہیں لیکن کوئی اور سوال نہیں تھا آپ اچھا کج صاحب ہم نے پتا چلا ہے کہ آپ کے والد صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے پانچ وقت کے نمازی تھے برائی کے کاموں کی طرف آپ پھر کس طرح چلے گئے والدان اتنے اچھے تھے بری محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے شروع سے ہم جب سے ہمارے والدان نمبر سر سے آیا ہمیں جو زمین یا لارٹ ہوئی وہ بھی نامی ملے تو غلط دوستوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ سے غلط سوچ بن گئی پیسہ کٹھا کریں میرے والد صاحب میں مزدوری کرنے والے سنت کے مطابق میرے دادا جان اللہ بخش صاحب وہ ادھر گاؤں میں ازان دیتے تھے پانچ کلومیٹر منڈی روڑالا روڑ پر جا کر اسٹیشن پر سنی تھے وہ لوگ سنتے تھے کہ اللہ بخش ازان دے رہا ہے پانچ وقت کے ہم نمازی تھے یعنی میرے دادا جان اور میرے ابو جان یہ آپ نے صحیح کہا اگر آپ کے والدین پانچ وقت کے نمازی تھے حق الال کی روزی کمانے وقت تو آپ اس طرف کیوں آگئے بھی اگر میں اس طرف اپنی من مرضی سے آیا ہوں تو اللہ نے واپس بھی تیسی لیے کر رہا ہے کہ میرے پیٹ میں حلال کا لکمہ میرے والدین مجھے کھلاتے رہے تو واپس آنے کا طریقہ بھی تو اللہ رب العالمین یعنی ایک سوچ تافرما دی اللہ نے مجھ پر رحمت کر دی آپ کے والدین تو حلال کی روزی کمانے والے آپ کس طرح سے پر چل مہارے ہیں کون موڑنے والے اللہ تعالی مولین واپس بھی اگر اللہ تعالی ہے تو میرے دوسرے رہے تو بھائی ہیں کاروبار میں فسے ہوئے ہیں دنیا داری میں فسے ہوئے ہیں آپ بھی دعا کر دیں آپ بھی دعا کریں میرے بھائیوں کو اللہ دین دار دنا کاری صاحب ہمیں بتائیے گا کہ والدین بچوں کو بہت لاد پیار کرتے ہیں ماں بڑا پیار کرتی ہے باپ کا جو پیار ہوتا ہے وہ دکھاوے کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جب آپ کو یہ اللہ تعالی نے دین کے رستے پر لے آئے اللہ تعالی ٹھیک ہے تب والدین کے کیا رییکشن تھے باپ جو پہلے ظاہری بات آپ کو مارتے بھی ہوں گے ڈانڈتے بھی ہوں گے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے والدین نے میں غلط رستے پر بھی تھا لیکن وہ سمجھاتے تھے مارتے نہیں یا میں نے توبہ کر لی گھر میں کوئی مسئلہ اگر درپیش آنا تو میں نے کرنا وہ میرے والد صاحب مجھے ڈانڈ دینا بات کر رہا وڈیا مولویہ آن دی جان دی تو نشایہ کوئی نہیں تھے تو مسئلہ کر دیں تو سادہ محترم حضرت مولانا عبداللہ من چھتوی صاحب راحتم اللہ علیہ ان کے پاس سے میں نے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے اور دوسرا بات کرنے کا طریقہ اسٹیج پر کھڑے ہونے کا طریقہ حضرت مولانا عطاول آسر صاحب گندل برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ وہ دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کو جنت الفردو سکا فرمائے آمین کہتے ہیں تو اسٹیج پر کھڑے ہونے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ اسٹاد محمد نے سکا ہے میں اللہ کی مربانی سے مجھے ایک سال ہو گیا تھا ستیانے مدرسے میں چوی چاکہ چوی گاف بے ادھر جسوانہ بنگلہ کے قریب وہاں پر ہمارے ابو کے دوست بھی تھے رشتے دار بھی تھے میرے ابو والد صاحب وہاں ملنے کے لئے گئے تو اسی رات میرا پر آرام ہو در تھا ہم دو ناتے والد صاحب کے کانوں پر آواز گئی وہ کہنے لگے یہ مولد صاحب کون ہے والد صاحب تو پھر والد صاحب ہوتی ہے انہوں نے کہا دو سو تیتر انہوں آنا سے کوئی مولد صاحب آیا ہے مولد صاحب کیا کفیت ہوگی میرے والد صاحب وہ کھشتے چلے گئے حالانکہ کھانا سامنے رکھا ہوا وہ کہنے کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے میں دیکھو یہ کھاؤں گا مسجد کے دروازے پر جب میرے والد صاحب پہنچتے سردی کا موسم پر اندر نظر مار دیکھتے ہیں کہ لیڈ جب میرے پر آ رہی ہیں میں باہر کچھ نہیں دیکھ سکتا لیڈ کے پیچھے میرے والد صاحب نہ دیکھا واپس چلے گئے کتنی دیر تک وہ ہم وہاں کھڑے ہو کر ہوتے رہے ہیں میں ستینہ مدرسہ چلا گیا صبح گھر آیا اتوار کا دن یوں میں گھر میں داخل ہوں تو والد صاحب کھڑ ہوئے ہیں وہ کہنے لگے قرآن مولوی آخر ابو جو کی گا بسا کی درہ بسا جو کی خیر ہے انہیں سینے نہ لائے مکندرہ کوٹ کے میڑ میں نو اور آتی اسے تو ناتا تو پڑھتا پیس میرے والد صاحب نے آخر کے بیٹا اللہ آپ نے اللہ آپ کو جو عزت دے گا نا وہ دنیا دیکھ لی والدین کی دعا لیا کر میرے والدین کی کیا کفیت ہوگی جب کسی والدین کا بیٹا تقریر کر رہا ہو حمد و ناد پڑھ رہا ہو تو وہ عجیب ایک کفیت ہوگی میرے والد صاحب رو رہے تھے سینے سے لگایا مجھے وہ کہنے لگا اللہ آپ کو بہت زیادہ عزت دے پوری دنیا میں اللہ آپ کو عزت دے کفیت یاد نہیں آئی ان کی باتیں یاد آتی ہوں خواب میں وہ آئے ہوں آپ کو کچھ کہا خواب میں میرے تایہ جان تھے میرے ابو کے بڑے بھائی بابا میں چودری مراج دین سا میں ہر وقت اپنے والدین کے لیے دعایں کرتا ہوں تو خواب میں مجھے والدین ملے اور میرے تایہ جان اور میرے بابا جان ملے میں تقریر کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تقریر کر رہا ہوں ادھر میرے بابا جان میراج چودری میراج دین اٹھے وہ کڑکنے ہزار والے نوٹ جو نہ مجھے دے رہے ہیں حالانکہ وہ فوت کافی دیر سے ہوئے ہیں تو خواب میں والدین کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ملوم ہوتا ہے کہ اس طرح موت آئی نہیں ہے کبھی کوئی نصیحت کی ہو جب میں برے رستے پر تھا تو والدین مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ برائی کا رستہ ہے دنیا کی دولت تو آپ کمالیں گے لیکن بیٹا قبر میں بھی عذاب ہوگا روزہ محشر بھی عذاب ہوگا اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی عذاب ہوگا آج میں دعا کرتا ہوں ان والدین کے لئے جن کی اولاد جو آنے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور نمازی بنا دے دیکھیں اولاد صدقہ جاری ہے اگر اولاد غلط کام کرے گی تو ماں باپ کے خاتے میں گناہ چلا جائے اولاد اچھا کام کرے گی تو ماں باپ کے خاتے میں اولاد صدقہ جاری ہے میری پوری زندگی کمائی ہے اللہ کا گھار ہے یہ مرکز ہے یہ اللہ کا گھار ہے مجھے وقفے وقفے سے چار موٹسیکل ملے دو ون ٹو فائب دو سیمنٹی پہلا آدمی جو مجھے موٹسیکل لے کے دینوالہ تانگلے کہا جی منظور سلفی صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس کا دوسرا موٹسیکل انتی ریشن ہمارے قریب ادھر وہ سعودیہ میں ہوتے تھے فیصلہ بار کہتا ہے بھی آ کر مجھے مل جاؤ میں گیا ہوں تو وہاں پر انہیں سیمنٹی لے پہلا بیج کر بھی اللہ کے گھر کا بیانہ دے دیا زمین کا دوسرا بیجا وہ بھی اللہ کے گھر میں دے دیا پھر حافظ صاحب ہیں یوکے میں انہوں نے ایک موٹسیکل ون ٹو فائب کے پیسے بیجے وہ بھی اللہ کے گھر پر لگا دی یہ کہا رہے ہیں بھائی محمد سفیر صاحب ہیں بیسیکل وہ جیلم کے غالباً رہنے والے ہیں تو ہوتے یوکے میں انہوں نے موٹسیکل بیجا وہ بھی بیج کر اللہ کے گھر میں لگا دی اور تقریباً دو سال قبل یوکے سے ایک آدمی آیا دو گاڑیوں پر وہ آئے ہیں دوست میرے پاس بیٹھے رہے کافی دیر بیٹھے رہے چاہے کتاب کنویں پلا ہے جو عصب تفیق جو میں مہمان وازی کر سکتا ایک گاڑی کے چابی اکی مارڈن جی اللہ ہی وہ مجھے چابی دے کر چلے گے کاغذ بھی دے گے یہ آپ کی میں نے نہ اپنی بیوی کو بتایا نہ بچوں کو بتایا نہ رشتہ داروں کو بتایا کسی کو نہیں بتایا میں آپ کو پکچر دیتا ہوں ابھی پہلے مسجد چھوٹی تھی میں نے سوچا راشی در زیادہ ہو جاتا ہے مسجد چھوٹی ہے اس کو کیوں نہ بسی کر دی حیصل آباد میں گیا چوتیس لاکھ بھی وہ گاڑی سیل ہوئی بیج کر اللہ کے گھر میں لگا اور گاؤں والوں کو میں نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا کہ ادھر لاؤ پیسے سات بوریاں لاؤ پانچ لاؤ ان کے دو کچھ بھی پورا گاؤں والے آپ مجھ سے علایدہ ہو کر خفیہ طور کا راہ کر میں آپ بیزر کریں اچھا کاجی صاحب سب سے اہم بات ہم نے آپ کی دیکھی ہے اہل حدیث کا جلسہ ہو کسی کا ختم ہو یا محفل ہو اہل سنت کی ہر جگہ پر آپ چلے جاتے ہیں حالانکہ خود اہل حدیث ہیں یہی بات جو ہے نا مجھے بار بار جو نا اپنوں سے سننی پڑتی ہے کہ آپ ختم میں کیوں گئے ہو آپ محفل ملاد میں کیوں گئے ہو یہ جو بات کرنے والے میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں یہ میرا میسیج ہے نا آج کا مجھے آپ نے گھر لے دی ہے کیا کیا ہے مجھے آپ نے گاڑی دی ہے بات کیوں کرتے ہو کس دن تم نے میرا آگر پتا کیا کہ آپ کی طبیعت کا کیا آلات کس دن میرے بچوں کا آلات آپ نے پوچھا ہے آپ کے بچوں کا کیا آلات آپ کے مالی آلات کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسے ہیں کبھی آپ نے پوچھا صرف باتیں کرنے کے لئے آپ کی آلات اگر میں محفل ملاد پر جاتا ہوں تو مشن تبلیغ لے کر جاتا ہوں اللہ کا قرآن لے کر جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر جاتا ہوں کتنے ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے ساتھ میں اور نہ ہی میں کبھی کسی جو گارنٹی مانگتا ہوں نہ میں کبھی کسی پیسہ تیہ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے میرا سفر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لئے میرا آنا جانا تبلیغ حمد و نات سب کچھ اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے اور میں جاتا رہوں گا یہ میرے مطلمان بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشن تبلیغ لے کر تیف کی وادی میں گئے ہیں وہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا ہے آکھ ارز کرتا ہے آقا مجھے حکم کریں دو پہاڑوں میں پیس کر رکھتا ہوں معبوب نے فرمایا جبریل میں بدلے لینے کے لئے نہیں آیا میں تو دعوت تبلیغ لے کر آئے ہوں کبھی نہ کبھی تیف والوں کو کبھی نہ کبھی تو اکل آئے گی کبھی نہ کبھی تیہے سوچ آئے گی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تین میں سے کوئی نہ کوئی تو کلمہ پہنے والا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرط ڈال رکھ دی ارز کر لگے بھی آپ مجھ سے کشتی لڑیں وہ کونسی جگہ سی میلا تھا اور کونسی تو میرے کہنے کا مقصد ہے میں جہاں بھی جاؤں چاہے میری بات کسی کو بری لگے چاہے اچھی لگے میں آپ کو بھی ایک میسیج دیتا ہوں آپ جرنل ہو کر تبلیغ کا کام کریں ایک دہرے میں رہ کر تبلیغ نہ کریں